جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ حکمر بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے واقعی یہ ایسا دکھتی رگ ہے کہ عام معاشرے محول میں خاص طور پر ہمارے محول معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھی آپ دنگری پوری کر لیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں پھر نکاح کریں پھر شادی کریں ٹھیک ہے ان کا کہنا بھی اپنی جگہ درست ہے لیکن جو سیچویشن آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا خطرہ ہے کہ آپ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے پھر یہ آپ یوکے کے اندر رہتے ہیں وہاں کی یونیورسٹری کا محول ظاہرہ کے ساری دنیا جانتی ہے کہ آج کتنی جو ہے وہ بہرہ روی اور آزادی ذہن ہیں جس کی ویسے خطرات لائق ہوتے ہیں اس لئے والدین کو یقیناً جو اس کو پوزیٹیو انداز سے سوچنا چاہیے اولاد اگر اس طرح اظہار کرے اور ایسی صورتحال پیدا ہو تو والدین کو اس کے لئے کوئی نہ کوئی تغضہ ضرور کرنی چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا تعامل کریں اور نکاح کی صورتحال پیدا کریں لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی تو جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ایسے لوگ جو نکاح نہ کر پائیں تو کسرت سوم کسرت سے روزے رکھیں کسرت سے روزے رکھیں وہ اپنے نفس کو ماریں تو اس کے نتیجے میں نکاح کا خیال مضمئی لو جائے گا اور نکاح کی طرف متوجہ نہیں ہوگی کہ شیفت نے جارے ٹوٹے گی اس کی وجہ سے انسان جو زیارت پھر وہ کسی بھی برائی کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوتا لیکن زیارت کے آج کے زمانے میں یہ بھی ایک آسان کام نہیں ہے کہ آج کا نوجوان کسرت سے روزے رکھیں اور روزے رکھیں اور ساتھ بھی یونیورسٹری کی تعلیم ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے تو اس لئے بظاہر آج کے محل اور تقاصل میں یہ بھی پریکٹیکل نین نظر آتا تو کیا کریں اس کیلئے فقہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر شیفت توڑنے کے لیے انسان کو پھر اس میں کہ وہ اپنی خود لذتی کرنی پڑ جائے اپنے ہاتھ سے استفادہ کرنا پڑ جائے تو پھر اس صورت کو اختیار کر لیں کیونکہ اس سے پھر وہ کرہات نہیں ہوگی حرمت تحریمی نہیں ہوگی کیوں اس لئے اس لئے کہ وہ انسان جو ایک بڑے گناہ میں مبتع ہونے کا اندیشہ ہے تو اس زنا کے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے وہ اگر ہاتھ سے جو ہے وہ خود لذتی کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس صورت میں اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے اگر وہ بسوقات ایسی صورتی اختیار کر لے تو اس کی جناسی اجازت دی ہے بلکہ اگر گناہ کے اندر یقینہ خطرہ ہے مبتع ہونے کا تو فقہ نے واجب اور ضروری بھی لکھا ہے کہ ضرور اپنی شہوت کو اس طریقے سے توڑیں اور توڑ کے جائے اللہ سے آفیت مانگتا رہے تو یہ وہ فلحر یہ وہ پریکٹیکل صورتحال ہے جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور وظیفہ میں پڑھنے کا آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں وہ حدیث کی دعا ہے اللہم واقعتن کا واقعت الولید اللہم واقعتن کا واقعت الولید اے اللہ مجھے اس طرح بچا جیسے معصوم بچے کو بچائے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ معصوم بچے کی طرح ہو کہ اللہ کے آغوش میں چلا گیا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس بات بھی گناہ کیسے دور رکھیں گے اور خیالاتِ گناہ جو ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نظر رکھیں گے اور یہ انسان گمرانی ہوگا تو یہ اللہم واقعتن کا واقعت الولید کی دعا فورٹی ون ٹائم اکتالیس مرتبہ اور ذہانہ کسی ایک ٹائم پڑھیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے پانی پر دم کر کے پانی پی رہے اپنے پر فونک لیں یہ عمل کریں انشاءاللہ اس سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور باقی جو صورتی تفصیل سے میں نے بتا دی ہے اللہ اس کی مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ حضرت ماشاءاللہ